ڈلی کے مرکز سے نکلے جماعتیوں نے بھارت میں کورونا ویسپورٹ کرا دیا ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کورونا کے مریضوں کا آکڑا نو ہزار کو پار کر گیا ہے دیش میں کورونا کے کل مریضوں کی سنکھیا نو ہزار ایک سو باون ہو گئی ہے اب تک کورونا سے دیش میں تین سو آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے آپ کو جانکاری دے دیں کہ بیتے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے سات سو چھانوے کیفز سامنے آ چکے ہیں جبکہ پینتیس لوگوں کی موت ہوئی ہے دیش کی کورونا میٹر پر آئی ایک نظر ڈالتے ہیں کیونکہ کورونا کی قریب آٹھ سو نئے کیس کے ساتھ ہی کورونا کے مریضوں کا یہ آکڑا نو ہزار کے کانٹے کو کروس کر چکا ہے اور اب تین سو آٹھ لوگوں کی کورونا کے وجہ سے مرتے ہوئی ہے چوبیس گھنٹے کی کورونا کی سپیڈ کم نہیں ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ حیرانی بڑھ رہی ہے قریب آٹھ سو نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں ساتھ سو چھانوے کیس اور پینتیس موت کے ساتھ ہی کورونا کا میٹر بڑھتا جا رہا ہے دیش میں ایک اور جہاں کورونا میٹر بڑھ رہا ہے تو اسے ہرانے کی تیاری تیز ہے دیش میں لوگ ڈاؤن ٹو پائنٹ ٹو کا اعلان ابھی نہیں ہوا ہے لیکن الگ الگ راجعے کورونا سے لڑنے کے لیے لوگ ڈاؤن کی میاد بڑھا رہی ہیں اب اس میں مہاراشتر کا نام بھی شامل ہو گیا ہے مہاراشتر میں لوگ ڈاؤن کو تیس اپریل تک بڑھا دیا گیا ہے سرکار نے لوگ ڈاؤن بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے آپ کو بتا دیں پورے دیش میں مہاراشتر میں کورونا کے سب سے زیادہ مریض ہے مہاراشتر میں کورونا کے مریضوں کا آکڑا دو ہزار چو سٹھ ہے آج مہاراشتر میں کورونا کے بیاسی نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور لگاتار بڑھتے معاملوں پر لگام لگانے کے لیے سرکار نے لوگ ڈاؤن کو تیس اپریل تک بڑھا دیا ہے جو نوٹیفیکیشن ہے اس کی وہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں نوٹیفیکیشن آ چکا ہے اس بات کا اندازہ سبھی کو تھا جس طرح سے پورے دیش میں مہاراشتر کورونا وائرس کا اپی سینٹر بنا ہوا ہے مہاراشتر کے ساتھ ساتھ مہاراشتر میں موتوں کا سلسلہ بھی بڑھ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر تیس اپریل تک بڑھا دی گئی ہے لوگ ڈاؤن کی سمیسیمہ مہاراشتر میں کورونا میٹر تیسی سے پڑھ رہا ہے آج بیاسی کیس کے ساتھ ہی آکڑا دو ہزار کو پار کر گیا ہے مہاراشتر میں اب تک کورونا سے ایک سو انچاس کی موت ہو گئی ہے اور یہی آکڑے ادھب سرکار کے ساتھ ہی پورے دیش کے لیے چنتہ کا سبب ہے دیش میں لگاتار بڑھتے کورونا کے معاملے میں مہاراشتر کا انپات سب سے زیادہ ہے بھارت میں کورونا کے اب تک کل نو ہزار ایک سو باون کیس ہے ان میں سے اکیلے بائیس پیسٹ سے زیادہ کیس مہاراشتر میں ہیں آج بیاسی نئے معاملوں کے ساتھ ہی مہاراشتر میں کورونا کے مریضوں کی سنکھیا دو ہزار چو سٹھ ہو گئی ہے ایک بار آپ کو پورے مہاراشتر کا کورونا میٹر دکھاتے ہیں یہانی کی وہ ہات سپوٹ جہاں پر کورونا کے کیس لگاتار بڑھ رہے ہیں اس وقت ممبائی کورونا کا سب سے بڑا اپی سنٹر ہے مہاراشتر میں دو ہزار چو سٹھ میں سے اکیلے چودہ سو کیسز ممبائی سے ہیں یعنی پیسٹ فیصدی سے زیادہ معاملے ممبائی میں رجسٹر کیے گئے ہیں یہاں پر بانوے لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس کے علاوہ مہاراشتر کے پال گھر میں اکتالیس معاملے ہیں ناسک سے تیتیس اور ناکپور سے تیتالیس کورونا کی کیس سامنے آ چکے ہیں اور سب سے بڑی چنتہ کی بات یہ ہے کہ مہاراشتر کا یہ کورونا گراف لگاتار بڑھتا جا رہا ہے پچھلے چوبیس کھنٹے میں ممبائی میں کورونا کے دو سو سولہ نئے معاملے آئے ہیں جبکہ سولہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور چنتہ کی بات یہ ہے کہ مہاراشتر میں یہ میٹر لگاتار اوپر کی طرف بھاگ رہا ہے بات ممبائی کے ہاتھ سپوٹ بن چکے ایشیا کے سب سے بڑے سلم دھاراوی کی جہاں نہ صرف کورونا کے مریض بڑھے ہیں بلکہ موت کا آکڑا بھی بڑھ گیا ہے دھاراوی میں کورونا سے اب تک پانچ لوگوں کی موت ہو چکی ہے دھاراوی میں اب تک ساٹھ سال کے ایک بزرگ نے کورونا سے دم توڑا ہے بڑی خبر یہ ہے کہ دھاراوی میں کورونا کے چار نئے کیس سامنے آئے ہیں جس کے بعد صرف دھاراوی سے کورونا پوزیٹیو معاملوں کی سنکھیا سیٹالیس ہو گئی ہے پیشہ کی سب سے بڑی جگی ممبے کے دھاراوی میں کورونا کا سنکرمن ہر دن فیلتا ہی جا رہا ہے اب تک دھاراوی علاقے میں سیٹالیس کورونا پوزیٹیو پیشن پائے گئے ہیں جبکہ پانچ کی یہاں پر موت ہوئی ہے آج بھی جو ہے ایک نئی موت ہوئی ہے اور یہ موت ہوئی ہے بالیگہ نگر کے پاس نہرو چول ہے اس علاقے میں جہاں پر ساٹھ ورشی بزرگ کی موت ہو گئی ہے انوان ہے کہ یہ بزرگ جو ہے بالیگہ نگر میں جیسے کہ سب سے پہلے جو موت ہوئی تھی چھپن ورشی شخص کی اور اس کے بعد اس علاقے میں سنکرمن فیلا تو انہی کے کسی کلوز کانٹیک میں آنے کے قارن یہ سنکرمنت ہوا ہو اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہے حالانکہ اب بی بی ایم سی اس کی پوری جانچ کر رہی ہے آخر یہ کیسے سنکرمنت ہوا اب اس کے پریوار کے لوگ اور جو چال ہے وہ پوری طرح سے سیل کر دے گئی ہے سب کو کورنٹین کیا گیا ہے اور اگر ہم بات کریں تو دھاراوی میں گھنیا آبادی کا علاقہ ہے یہاں پر پریشنس جو ہے لگاتار لوگوں کو گوہار لگا رہے کہ لوگ جو ہے گھروں سے باہر نہیں نکلے لیکن آپ دیکھ سکتے کہ کس طرح سے یہاں پر سکڑی ہوئی گلیا ہے اور یہ جو بڑی بڑی سرکے ہیں مکی سرکے ہیں اس پر آپ دیکھ سکتے کہ آج بھی کس طرح سے ایک آم روز برہ کی طرح آواج آئی چلتی ہے اسی طرح سے آواج آئی چل رہی ہے سامنے آپ کو کئی سارے لوگ جو ہے ہاتھوں میں تھائیلیوں میں کچھ سامان بھر بھر بھٹ کر لیتے آتے جاتے ہوئے دکھائی دیں گے محلہ ہے پوروش سبھی ہے جو کنٹین میں علاقے ہیں وہاں پر جانے والی دس سڑکے سرک یہاں کے پرشاہ سن نے بند کر دی گئی ہے ڈرون سے کیمرے سے نظر رکھی جا رہی ہے